دوستو سمگلنگ ایک ایسا کام ہے جسے صرف ایسے بہادر لوگ ہی کر سکتے ہیں جنہیں معلوم ہی نہ ہو کہ ڈر کیا ہوتا ہے کیونکہ میرے جیسے تو کمزور دل لوگوں کے تو سمگلنگ کا نام سن کر ہی پسینے چھوٹ جاتے ہیں لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے شاتر سمگلرز دکھاؤں گا جن کی سمگلنگ کرنے کی ٹیکنیکس کو دیکھ کر آپ بھی دنگ رہ جاؤ گے مگر افسوس اتنی شاندہ ٹیکنیکس کے باوجود یہ سمگلرز پکڑے گئے نمبر ون بیبی سمگلنگ دوستو نو جولائی سن دوہزار بارہ ہفتے کا پہلا دن تھا کہ جب شارجہ انٹرنیشنل ائرپورٹ دبائی پر روز مرا کے کسٹم چیکنگ کے دوران ایک ایسی چیز سکین کی گئی کہ جس نے وہاں پر موجود سبی لوگوں کو یہاں تک کہ کسٹم آفیسرز کو بھی حیرت میں ڈال دیا دوستو ایک ینگ کپل اس ننے سے بچے کو سمگل کرتا ہوا پکڑا گیا حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ کپل اس بچے کے ماں باپ تھے ان سے جب ان کے اس گھٹیا جرم کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے بتایا کہ بچے کا ویزا نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ایسا کیا جو بھی ہو دوستو یہ حرکت اس کپل کی بہت بڑی بیوکوفی تھی جس کی وجہ سے اس نننی سی جان کو نقصان بھی ہو سکتا تھا اسی لیے اس کپل کو فوراں سے اریسٹ کر لیا گیا دوستو ایک ٹرک ڈرائیور ہیل پوزو سے میرجوانہ نام کی ڈرگ سمگل کرتے ہوئے پکڑا گیا اس ڈرائیور نے بڑی ہی شاتر دماغی سے ایک اٹھارہ پائیوں والا ٹرک لیا اور اس کے چار پائیوں میں ڈرگز کو ایسے فکس کیا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ٹائر ان کے اندر بھی کوئی چیز ہو سکتی ہے لیکن دوستو جب کسٹم آفیسرز کو ایک مرتبہ کسی پر شک ہو جائے تو پھر وہ انسان بچ نہیں سکتا کچھ ایسا ہی اس ڈرائیور کے ساتھ بھی ہوا کسٹم آفیسرز کو اس پر شک ہو گیا جس کے چلتے پہلے تو آفیسرز نے پورے ٹرک کی اچھے سے تلاشی لی لیکن جب کچھ بھی نہ ملا تو آفیسرز نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس ٹرک کے سبھی ٹائرز کے اندر تک اچھے سے چیک کیا جائے آفیسرز کا یہ ڈیسائیڈ بلکل درست نکلا اور یہ ٹرک ڈرائیور جو کہ تقریبا دوستو چالیس پونڈ میری جوانہ ڈرگ سمگل کر رہا تھا یہ پکڑا گیا لیکن جب اس سے پوچھا گیا تو ہر چور کی طرح یہ ڈرائیور بھی رو رو کر کہنے لگ گیا کہ میں معصوم ہوں مجھے اس سب کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا میں تو صرف ایک ڈرائیور ہوں لیکن آفیسرز نے اس کی ایک بھی نہ سنی اور اسے جیل میں ڈال دیا دوستو سمگلنگ کے لیے لوگ ایسے ایسے آئیڈیاز لے کر آتے ہیں جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے جیسا کہ ان شاتر سمگلرز کا آئیڈیا ہی دیکھیں جنہوں نے تقریبا 300 کلو گرام کوکین ایکسکویٹر میں چھپا دی اور پھر اس ایکسکویٹر کو ایکسپورٹ کرنے کے بہانے سے 300 کلو گرام کوکین کو سمگل کرنا چاہا لیکن کسٹم چیکنگ کے دوران ان کا پول کھل گیا اور یہ پکڑے گئے یہ کوکین تقریبا 140 ملین ڈالرز کی تھی جس کے پکڑے جانے کے بعد ان سمگلرز کو باری نقصان تو ہوا ہی اسی کے ساتھ ساتھ انہیں ایک لمبے عرصے تک جیل کی ہوا بھی کھانی پڑی ویسے یہ آئیڈیا سچ میں مائنڈ بلوئنگ تھا کہ ایکسکویٹر ایکسپورٹ کرنے کے بہانے 300 کلو گرام کوکین کی سمگلنگ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے کریئیٹیو ٹیک کے میمبر بن جائیں نمبر 4 گولڈ سمگلنگ دوستو گولڈ سمگلنگ میں انڈین لوگوں کا بہت زیادہ نام ہے کیونکہ بیٹ میں گولڈ سمگل کرتے ہوئے یا پھر جوتوں کے اندر گولڈ سمگل کرتے ہوئے انڈین لوگوں کو کئی مرتبہ پکڑا جا چکا ہے لیکن یہ لڑکا ایک ایسی ٹیکنیک کے ساتھ گولڈ سمگل کرتے ہوئے پکڑا گیا کہ جسے دیکھ کر سب ہی دنگ رہ گئے اس لڑکے نے پہلے تو اپنے سر کے سینٹر سے بال منوائے اور پھر اس کے اندر ایک کلو گولڈ رکھ کر اوپر سے نکلی بال یعنی وگ پہن لی لیکن شارجہ انٹرنیشنل ائرپورٹ دبائی کے کسٹم آفیسرز کی نظروں سے آج تک کوئی بھی نہیں بچ سکا تو بس یہ لڑکا بھی اپنی شاتر دماغی کے باوجود پکڑا گیا نمبر فائیو ہیروین سمگلنگ دوستو سمگلنگ کرنے میں پاکستانی بھی کسی سے کم نہیں جیسا کہ اس پاکستانی کو ہی دیکھ لیں جو کہ اپنے پانچ بڑے بیگز کے اندر چوبیس کیلو ہیروین چھپا کر کراچی ائرپورٹ پاکستان سے نکلنے میں تو کامیاب ہو گیا لیکن دبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پکڑا گیا دبائی کسٹم آفیسرز کو اس آدمی کا سمان سکین کرتے ہوئے اس پر شک ہو گیا آفیسرز نے اس آدمی سے پوچھا کہ اگر تمہارے سامان میں کوئی اللیگل چیز موجود ہے تو ہمیں خود ہی بتا دو اس پر اس آدمی نے کہا کہ نہیں میرے پاس تو کوئی اللیگل چیز نہیں ہے اس کے بعد آفیسرز نے اس آدمی کے سامان کی اچھے سے تلاشی لینا شروع کر دی اور جب کچھ بھی نہ ملا تو آفیسرز نے ان بیک کو اکھارنا شروع کر دیا جن میں سے آفیسرز کو چوبیس کلو ہیروین ملی جو کہ سچ میں ڈرگز کی بہت ہی زیادہ مقدار تھی دوستو سمگلنگ ایک اللیگل کام ہے اس سے کمایا گیا سارا پیسہ حرام ہوتا ہے اور ہمارے پیارے مذہب اسلام نے حرام کمائی سے سختی سے منع فرمایا ہے اسی لیے آپ نے کبھی ایسا کرنے کا سوچنا بھی نہیں ویسے دوستو آپ کو ان سب میں سے کون سی ٹیکنیک سب سے شاتر لگی نیچے کمنٹس کر کے مجھے لازمی بتائیں اور ہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں تینکس فور واشنگ دس ویڈیو نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ